اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے ٹی ٹائم سنیکس بنایا تھے ہم نے اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں ہمارے پاس ہیں تین سے چار پیاس ہیں جن کو ہم نے قدو اشکر لینا ہے نیچے ہم نے باؤل میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے پیاس جو ہیں وہ قدو کش کر لینا ہے کرش کر لینا ہے اس کے بعد تین سے چار ہی ہمارے پاس آلو ہے ان کو ہم نے چھیل لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دھو لینا ہے اور اسی پیاس والے باؤل میں ہی ہم نے آلو کو بھی قدو کش کر لینا ہے اس کے بعد جی ایک پیاری سی پلیٹ لیں گے ہم اور اس میں جو ہے وہ ہم نے جو بھی پیاس اور آلو کو قدو کش کیا تھا اس کو ہم نے پانی میں ڈپ کیا تھا اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے نچورتے جانا ہے اور پلیٹ میں رکھتے جانا ہے اسی طرح سے ہم باقی بھی سارا نکال لیں گے اسی کے اندر ہی پیاس ہیں پیاس کو بھی ہم نے اسی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو نچور لینا ہے اور نکال کے ہم نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اس طرح سے جی ہم نے آلو کو واش کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے پین میں جو ہے تھوڑا سا ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے تقریباً تین سے چار چمچ ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے پین میں اور میڈیم فلیم ہم نے رکھنی ہے اس کے بعد جی جو پیاس اور آلو کو ہم نے قدو کش کیا تھا کرش کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے ہم نے سارا جو مکسچر ہے ہمارا اس کو ہم نے پین میں اس طرح سے پہلا دینا ہے جتنا بھی اس میں واتر ہوگا اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ اس کو ڈرائی کر لینا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد جی ہم نے اس میں مسائلہ ایڈ کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس میں ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اس کو فرائے کر لینا ہے ہمارا سارا مسائلہ جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے اور اس کا جو جتنا بھی ہم نے پانی اس میں پانی ہے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ ایک چمچ ایک چمچ ہم نے اس میں پیسا ہوا زیرہ ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے نمک ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ایک چمچ مسائلہ جی اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر اس کا آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑی سی مرچی جو ہے وہ اور چیز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے پسی ہوئی لال مرچ ایڈ نہیں کی یہ سارے تمام مسائلہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے مکس اچھا سا ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسائلہ سارے نمک میچ کالی میچ سب کچھ اس میں مکس ہو جائے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کون فلار اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ اس میں چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لازمی جو ریسپی ہے جس سے مزیدار بنے گی اس میں ہم نے کون فلار ایڈ کرنا ہے تین سے چار چمچی بھر بھر کے ہم نے ڈال دینا ہے اس میں کون فلار کون فلار ہم نے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کرنا ہے مکس تاکہ جتنا بھی ہمارا آلو کا مکسچر تیار ہوا تھا اس میں سارا کون فلار اچھے سے مکس ہو جائے اب جی ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے جس میں ہم کباب بناتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کسی بنی کا کیپ بغیرہ کچھ اس طرح کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تھا تو ہم نے اسی میں بنا لیا اس طرح سے ہم نے ہلکا سے اس پر آلو لگانا ہے اور آلو کا مکسچر جو ہے وہ اس میں اٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ مزدار سے ہمارے کباب بن کے نکلتے جائیں گے اسی طرح سے ہم نے باقی بھی سارے بنا لینا ہے اسی طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے باقی سارے بھی بنا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو دوسرے شیپیں بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کباب والا تھا تو ہم نے اس میں کباب کی شیپیں بنا لیے ہیں یہ اب ہم نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں سارا مسالہ ہمارا ختم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے دیپ فرائے فرائے پین میں ہم نے آئل اٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کر لیا تھا گرم اس کے بعد ہم نے چاہیئے سنیکس جو ہیں وہ اپنے اس میں اٹ کر دینا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے دیپ فرائے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس طرح سے پلٹتے بھی رہیں گے اور دھیان سے یہ ٹوٹ نہ جائیں ویسے تو ہم نے اس میں کون فلارائٹ کیا ہے لیکن ہم نے پھر بھی اس کو زیادہ چمچنے اس میں چلانا اس طرح سے جی ہم نے یہ سارے اپنے پوٹیٹو سنیکس کہہ لیں ٹی ٹائم سنیکس کہہ لیں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی سان سی ریسپی ہے اس طرح ہم نے یہ سارے فرائے کر لینے ہے امید کرتی ہوں جی آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہوں گی اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا چلیں جی تیار ہیں بہت ہی مزیدار سی آلو کے سنیکس آئی ہوب کہ آپ کو ریسپی سمجھ آگئی ہوگی بہت ہی سان سی ریسپی ہے تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کھال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا دیکھیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ